موسیقی سریشت لوگ سریشتہ بنائے رکھیں اور سریشت لوگ اکٹھے رہیں اور سریشت لوگ سکریے رہیں اس درتی پر آنند بڑھے گا دیکھنے میں آتا ہے کہ جتنے بھی دشت لوگ ہیں دشت پرورتی کے لوگ ہیں سبھی سنگٹیت ہیں اکٹھے ہیں اور سبھی سکریے ہیں اتنے سکریے ہیں کہ آلت سے تیاک کر کے سکریے ہیں اور جب وہ اپنی دشتہ کرتے ہیں تو پھر وہ اپنا اہنکار چھوڑ دیتے ہیں سارے ایک ہو جاتے ہیں سنگٹیت ہو جاتے ہیں ایک ہو جاتے ہیں مل کر کے اپنی دشتتہ کو اور دنیا کو دکھ دینے کے کاریوں کو وہ بہت اچھے سے پورا کرتے ہیں بھلے لوگوں کا اہنکار سامنے آ جاتا ہے اکٹھے ہوتے نہیں کشت اٹھانے سے بچتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں ساری اچھائی کٹھے کا میں نے نہیں لے رکھا اس لئے پوری دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے بورے لوگوں سے بہت جادہ سنکھیا کے بھلے لوگ ستائے جاتے ہیں لیکن ہمارا وشہ نہ بدلیں ہم لوگ جس بندو سے اس یاترہ میں آگے بڑھ رہے تھے وہ ہے مہتپون بندو تھا کہ آپ کے لئے کہا گیا تھا کہ ہم جاگرت ہوں اٹھیں اور اپنے آنند کی اپنے عشور کی تلاش کریں اپنی شدوں نے اس آنند کے وشہ میں بتایا کہ وہ آنند کیا ہے تو بتایا گیا آنندات کھلو ایمانی بھوتانی جائنتے پرانی ماتر جو ہے وہ آنند سے ہی اتپن ہوتے ہیں اور پرتیک منشے اس دنیا میں ایک ہی چیز جیو جنتو سبھی لوگ ایک ہی پریاس کرتے ہیں دکھ سے بچنا ہر کوئی چاہتا ہے اور اپنی اپنی خوشی ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہے اس خوشی میں آدمی جینا چاہتا ہے اسی خوشی کے ساتھ میں مرنا بھی چاہتا ہے اس لیے جو یہ کہا جاتا ہے جب ہم پیدا ہوئے جگ ہسا ہم روئے بس ایسی کرنی کر چلو ہم ہسیں اور جگ روئے مطلب لوگوں کے آنکھوں میں پریم کے آنسو رہیں ہمارے بچھڑنے کے لیکن ہمیں تو مرنا بھی ہو تو ہستے مسکراتے ہوئے مریں آنند میں جینا چاہتا ہے آدمی آنند تو رہتے بھی سانس لینا چاہتا ہے اور آنند میں اس سماہی تو ہونا چاہتا ہے اور سب لوگ سپنے دکھاتے ہیں کہ آ لے کے چلو تمہیں ایسے نیلک گن کے تلے جہاں گم بھی نہ ہو آنسو بھی نہ ہو بس پیار ہی پیار فلے دنیا کے کسی کونے میں ایسا کوئی ستان ہو تھوڑی دیر کے لئے لگے گا کہ بہت اچھا ستان ہے تھوڑی دیر کے بعد وہی نرک بننے میں دیر نہیں لگتی اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک پہاڑ پر ایک سکھی آدمی رہتا تھا اکیلا تھا تو سکھی تھا ایک سکھ وطی وہاں پہنچ گئی اب اس کے بعد نہ وہ سکھی نہ وہ سکھی کیونکہ جہاں کہیں بیٹھیں گے آدمی سکھی رام کم ہوتا ہے اور دکھی رام ہونے میں اسے دیر نہیں لگتی اس لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر ایک آدمی کا سکھ اس کے اندر ہے لیکن ڈھونڈ رہا ہے آدمی باہر آنند سے ہماری یاترہ شروع ہوئی تھی آنند میں ہم جینا چاہتے ہیں آنند کے لئے ہی سممند ہے اور آنند کے لئے سادن ہے آنند کے لئے ہی ہمارا سارا ایفرٹ ہے آنند کے لئے ہی ساری یاترہ ہیں گھروں کا نام لوگ آنند نباس رکھ لیتے ہیں آنند نکیتن رکھ لیتے ہیں لیکن وہ آنند نام کا آدمی جرور رہ سکتا ہے لیکن آنند نہیں رہ پاتا کیونکہ آنندت ہونے کے لئے ہم لوگوں کے لئے بڑی سمسیائیں ہیں میں ویدیش میں تھا تو وہاں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ جیون کا سکھ کیا ہے آنند کیا ہے کیونکہ وہ میرے سے کہہ رہے تھے کہ آپ بتائیے آپ کس وشے کو لیں گے میں نے کہا آپ لوگ بتائیے کیا وشے آپ چاہتے ہیں بولے جیون کے آنند کے وشے میں یا جیون کو سکھی کرنے کے وشے میں آپ بتائیے میں نے کہا آپ لوگ کس چیز کو سکھ مانتے ہیں بولے ہمارے یہاں تو یوروپ ہو یا امریکہ ہو پانچ چیزوں کو سکھ مانا جاتا ہے بولے سب لوگ اسی کو چاہتے ہیں میں نے کہا وہ کیا ہے بولے سیلری جو ہے وہ امریکن سیلری ہونی چاہیے مطلب آدمی کی کمائی جو ہے ڈالر میں ہونی چاہیے بس یہ پہلا سکھ ہے میں نے کہا اس میں آپ کانند ہے بولے ہاں صاحب اس ہی میں آنند ہے میں نے کہا اس کے بعد بولے کار جو ہے نا وہ وہ بھی ایک آنند ہے یہاں لیکن وہ کار جو ہے وہ جرمن کار ہونی چاہیے مطلب وہاں کی جو بی ایم ڈیولو سے لے کر کے وہ ڈی اور وہ جو جو بھی ہوتی ہوں تو میں نے کہا یہ دو ہو گئے میں بھی گنتی گن رہا تھا وہ بتاتے جا رہے تھے میں نے کہا اب اور تیسرا بتائیے میں سوچ رہا منتر بتا رہے ہوں گے انہوں نے کہا جو ہاؤس ہے بی اکتی کا بریٹس ہاؤس ہونا چاہیے تیسرے نمبر کی خوشی اس میں ہے بریٹس لوگ جیسے رہتے ہیں ویسے جیسے ان کے گھر بنے ہوئے ہیں سب ترکی سبھیدھا اور چاروں طرف سے جو ہے اریالی بھی ہے پھل فروٹ ساری چیزیں ایسا جو ہے گھر ہونا چاہیے تو تین چیزیں سکھی ہو گئی میں نے کہا چوتھیں بولے وائف جو ہے انڈین ہونی چاہیے بولے آدھی پریشانی تو یہی سے ہوتی ہے میں نے کہا پانچ ہوا بولے پانچ ہوا ایسا بھوجن ہونا چاہیے جیسے چائنیز لوگ کرتے ہیں کسی کا بھی پیٹ نکلاوا نہیں ہے تھوڑا تھوڑا یہ یہ کر کے اور اس کے بعد وہ جو چائے پیتے ہیں اور جو گرم پانی پی کے رکھتے ہیں تو میں نے کہا یہ تو ہو گیا آپ کا سکھ بولے میں نے کہا دکھ بولے اُلٹا ہو جائے تو میں نے کہا اُلٹا سے مطلب کیا ہے بولے کار امریکن ہو جائے اور کھانا جرمن ہو جائے ہاؤس جو ہے وہ چائنیز ہو جائے چھوٹے چھوٹے گھر میں کہاں کہاں بسے ہوئے لوگ کیسے دڑبیں میں رہ رہے ہوں جیسے مرگیوں کا دڑبہ ہوتا ہے اور وائپ جو ہے بریٹس ہو جائے میں نے کہا اس میں کیا پروبلم ہے بولے صاحب یہاں یہ کہا جاتا ہے وہ ٹو ڈبلو ہیں یا تھری ڈبلو ہیں بولے ایک تو یہاں ویدر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ایک وائپ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب موسم بدل جائے اور کب وائپ کا دماغ بدل جائے اور اس کی انگوٹی اتھار کے پھینک دے یہ پڑی تمہاری تیسرا وہ وائن کہتے ہیں اب وہ تو ان کی ڈرنک ہوگی جو بھی ہے اس کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ ہمارا جتنا بھی یہ انٹرنیٹ میں اس میں بھی جو ہے نا وہ ڈبلو 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 جو کرتے ہیں نا یہ لکھتے ہیں بولے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایسی چیز کھلنے جا رہی ہے جو بار بار آپ کا کیونکہ من بھی بدلنے کو تیار رہتا نا بدلاؤں میں آپ کا من رنجن بدلاؤں میں وائرائٹی والے چیزیں تو ان کا سخ اس میں ہے اور دکھ کیسے بدل جائے وہ کہ الٹا ہو جائے دنیا بھر کے دیشوں میں پانچ دیشوں کو مانا جاتا ہے سب سے زیادہ لمبی آئیو والے اور زیادہ خوشحال لوگ ہیں اور اس میں جو ہے ایک دیش کا نام اپنی جگہ ہمیشہ ہی رہتا ہے سویڈجر لینڈ کا لیکن ہم چرچہ کر رہے تھے شاستر کی اور وہ شاستر کی چرچہ رہ جائے اور ہم لوگ یہ تری ڈبلو میں فس جائیں وہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے ہم لوگ پھر آگے بڑھتے ہیں ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے پانچ سکھ ہوں گے تو ہمارے بھی پانچ سکھ ہیں ہمارے پانچ سکھ میں مانا جاتا ہے کہ جیون کا پہلا سکھ جو ہے وہ آرک گیتا ہے آپ کی ہیلتھ اگر ٹھیک ہے تو جیون کا سب سے بڑا سکھ ہے کیونکہ آپ کی جندگی کی لشٹ کو دو طرح سے بنایا جا سکتا ہے ایک لشٹ وہ ہے جو آپ پیسے سے کھری سکتے ہیں اور ایک لشٹ کی چیز وہ ہو سکتی ہے سوچی میں لے کر آئیے جو پیسے سے نہیں کھری دی جاتی اور جب آپ ان کو حساب لگا کے دیکھیں گے جو پیسے سے نہیں کھری دی جا سکتی اور آپ کی جندگی میں ہے وہ زیادہ کی امتی ہے آپ کی نیند وہ پیسے سے نہیں آتے آپ کا پیار آپ کا بشواس آپ کی صحت بھروسہ آپ کی مترتہ بہت ساری چیزیں ہیں ایسی کر کے آپ گنتے چلے جائیے وہ پیسے سے نہیں ملا کرتے ہیں مطلب آپ جو نوکر لے آئیں گے سیوک اور وفادار آدمی وفاداری کھری دی نہیں جا سکتی اور اگر کھرید لے کوئی آدمی تو اسے وفاداری نہیں کہا جاتا کیونکہ اس سے زیادہ پیسے دے کر کے دوسرا کھرید لے گا پھر جو کھریدی جا سکتی ہے تو وہ وفاداری نہیں وہ پیار نہیں وہ سیوہ بھی نہیں تو دو لسٹ ہو گئی زندگی کی ایک جو پیسہ دے کر کے آپ کھریدتے ہیں پیسہ دے کر جتنی بھی چیزیں کھریدی جاتی ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ کب بدل جائیں اور کب اس کے دوارہ آپ کو دکھ ملنے لگ جائیں اس لسٹ کے بارے میں اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ایک لمبی چھوڑی چرچہ اس کے لیے ہو جائے گی کیونکہ بہت ناپ تول کر کے سمیں ہوتا ہمارے پاس صبح کا اور اس سمیں میں ہم لوگوں نے بہت ساری چرچائیں کرنی ہیں تو اس میں آپ یہ بہت اچھے سے دھیان کر لیجئے کہ سب سے پہلے مہتوپون چیز ہے آپ کی صحت جو پیسے دینے سے نہیں ملا کرتی پیسے سے آپ جم خرید سکتے ہو انسٹرکٹر خرید سکتے ہو لے کے آ جاؤ گے بڑیاں دوائیاں آپ لا سکتے ہو لیکن صحت نہیں ملے گی جیسے ویدیا جو ہے وہ پیسے دینے سے نہیں ملتی اچھے سکول کی فیس آپ دے سکتے ہو لیکن امیر کا بیٹا پڑھنا ہی نہیں چاہتا پروفیسر اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہے اس کی بدھکام ہی نہیں کر رہی وہ کہتا ہے یہ تو فالتو کا آدمی ہے میری ماں اس کے بارے میں جو رات میں بتاتی ہے کھڑے ہو کے جب جھگڑا ہوتا ہے نا گھر میں وہ سمیں کہتے ہیں تو دو پیسے کا آدمی بھی نہیں ہے وہ بچے کو لگتا ہے کہ اس کا کام میں کیوں کروں پروفیسر میں کیوں بنوں پتی پتنی جب جھگڑتے ہیں نا تو بچے جو ہے اس کے بعد دونوں کہیں نا ماں باپ کی عجت کیا کرو وہ کہتے ہیں ہمیں پتا ہے آپ دونوں کتنی عجت کرتے اور دونوں کیا ہو دونوں خود ہی پریچے دیتے ایک دوسرے کا جب وہ جھگڑتے ہیں تو اتنا بڑیا پریچے دیتے ہیں دونوں ایک دوسرے کا تو یہ تیرا کاندان ہی ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں تمہاری ماں باپ نے تمہیں کیا سکھایا تمہیں تو یہ بولنا بھی نہیں آتا وہ پورنا بھی نہیں آتا تمہارے ایک پاس تو کوئی سشتہ چاہ رہا ہے لیڈیز کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے اب بچے اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر ماں باپ کا وہ پروپیشن چننا بھی نہیں چاہتے ہیں اس لئے سار میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی میں سکھ ڈھونڈنا اور جیون میں آنم ڈھونڈنا ہے تو ہم لوگ سب کے سب اس کا پرتبیم ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ بھی باہر اس کی چمک ڈھونڈ رہے ہیں اور اس جس کا پرتبی پرتبی چھایا باہر دکھائی دے رہے ہیں وہ ہے کہاں بس اس کو آپ سمجھ لیجئے پہلے نمبر پر مانا جاتا ہے کہ آپ کی آروجیتہ میں آپ کا سکھ چھپا ہوا ہے صحت ٹھیک رکھو اور بینا قیمت چھکائے صحت ملے گی نہیں اس کی قیمت پیسہ نہیں ہے اس کی قیمت ہے وقت دینا پڑے گا آپ کو اس کی قیمت دوا نہیں ہے آپ کو اس کے لئے ویوستہ کرنی پڑے گی اگر وہ ویوستہ کرنے کو آپ تیار ہیں تو صحت آپ کو ملے گی اس کے نیم ہیں اس کا آپ کو پالن کرنا پڑے گا اور جو چیزیں چمک والی لگتی ہیں دیکھنے میں جو سکھ والی لگتی ہیں ان کے ساتھ بڑی مصیبت ہے وہ فری میں ملتی ہیں سکھ اور چمک والی جتنی بھی چیزیں فری میں ملتی ہیں لیکن وہ بالکل اسی طرح سے جیسے ایک ایگزیبیشن کے باہر لکھا ہوا تھا انٹری فری لیکن جب باہر نکلنے لگ گئے تو وہاں گارڈ روک رہا تھا باہر نکلنے کے پیسے ہیں آ تو سکتے ہو آرام سے لیکن باہر نہیں جانے دیں گے پیسے دے پہلے کوئی بھی بیماری کوئی بھی مصیبت کوئی بھی بری چیز وہ آپ کا دل کھول کے سواغت کرتی ہے آرام سے آپ اس میں پھس سکتے ہو لیکن باہر نکلنے کے لئے پھر قیمت چکانی کرے گی ایک بار نفشے کے عادی ہو جائیے نکلنے کے لئے آسان نہیں جوے کی عادت ڈال لیجئے آرام سے پھس سکتے ہو باہر نکلنا چاہتے ہو چکاؤ قیمت اگر آسانی سے چھوڑ جائے تب تو آپ کیا کہو گے میں نے تو کمبل چھوڑ دیا اب کمبل نہیں چھوڑتا مجھے میں نے تو دشتتہ چھوڑ دی ہے لیکن دشت لوگ اب نہیں چھوڑ رہے ہیں بری عادتیں نہیں چھوڑ رہے ہیں تب آپ نہیں چھوڑ پاؤ گے اس لئے یہ ایکجیبیشن ایسی عدبوت ہے اس میں اینٹری فری ہے لیکن ایکجٹ فری نہیں ہے شیوراتری مہتصو کا شب اوسر ہم سبھی کے لیے ہمارے سمکش ہے جو آنندھام آشم میں آئیجن کیا جا رہا ہے آپ سب کو میں یہ نیویدن کرنا چاہوں گا کہ یہ مہتصو ہے شیو اور پاروتی ماتا کے آشیشوں کو پانے گا اس لئے ان دنوں شیو وردان دھیان یوگ ایوم پوزہ انسٹھان کا کارکرم رہے گا اور اس کی ایک خاص ویدی ہوتی ہے کہ اس میں جپ یگگے بھی چلنا چاہیے جاپ بھی چلنا چاہیے دھیان کی وشیش ویدی ہوتی ہے جو وردان پرابٹی کے لیے ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ میں ابھی شیخ ہونا چاہیے اور ساتھ میں کیا جائے یگگے اور اگر آپ ساتھ میں راتری جاگرن کرتے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے بھگوان شیو کی آراد نہ کرتے ہوئے ابھی شیخ کر لیتے ہیں برت کرتے ہوئے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو آج تک آپ کے اوپر کرپا نہیں ہوئی ہے وہ کرپا آپ کے اوپر نشت روپ سے ہوتی ہے بس ایک نویدن کروں گا آپ سے سات دن چودہ دن یا اکیس دن ایسا نیم آپ بنا لیجئے کہ اتنے دن سے آپ گھر میں بیٹھ کر کے لگاتار آپ کو ویدی دی جائے گی اس ویدی سے آپ گھر میں جاب کیجئے یہ بہت چمتکاری رہے گا اس لیے اس کا نام یہ ہے شیو وردان دھیان اور پوڑا انشتھان تو اس لیے شیو راتری کے اس محصوں میں میں آپ سب کو ہاں منترد کرتا ہوں پورے منو یوگ سے پورن شکدہ سے پورن نشتہ سے اس میں آپ لگ جائیے کیونکہ یہ کورونا کال جو چل رہا ہے اس سمیں ہم سب کو ویشیس کرپا کے اوشکتہ ہے انپورنے سدھا پورنے شنکر پران وللہ بھے گیاں ویراغی صدیارتھم بھکشام دے ہی چاپاروٹی ارثات ہی انپورنے آپ سدھا پورنے بھگوان شنکر کی پران وللہ بھا ہے ہی ماں پاروٹی انپورنہ آپ مجھے بھکشا دے جسے ہماری گیاں ویراغی کی شدھی ہو جائے سیوہ آج جس سنسطھان کا پریائے بن چکی ہے وہ ہے پوجی شری سدھانشو جی مہاراج کے ساندھیل سنچالت وشو جاگرتی مشن سیوہ کے شیطر میں مشن کی ایک اور نئی پہل انپورنہ یوجنہ اس یوجنہ میں آپ اپنے ایوام اپنے پریوار جنوں کے جنموتصف ویوہ کی ورشگاٹ تتھا دیوانگت پریجنوں کی پاون سمرتی میں آنند دھام آشرم میں ستھت گروکل کے رشی کمارو ایوام وردھاشرم کے وردھ جنوں کو سہب ہوج کرا سکتے ہیں اس افسر پر پراتح گروکل کے رشی کمارو دوارا ویدک منترو چارن کی ساتھ آپ کے ایوام آپ کے پریوار کی منگل کامناوں کے نمیت یگی کا آیوجن کیا جاتا ہے یجمان کی سکھ سمردھی اور دیرگ آیو کے لیے پراتح بھی کی جاتی ہے دوپہر کو سہب ہوج کا آیوجن ہوتا ہے آپ ساپریوار آنند دھام پدھارے یگی میں بھاگ لے اور اپنے ہاتھوں سے بھوجن کرا کر پنی لاب ایوام آدم سنتوشتی کے بھاو سے جیون کو آنند مائے کریں اس یوجنہ سے جڑنے کے لیے ایوام ادھک جانکاری کے لیے سمپرک کریں 958 2954 200 956079 2792